اس وقت ہم جسٹک ڈیولپمنٹ فورم بلگام کی طرف سے یہاں بلگام ہیڈکوارٹر پہ جمع ہوئے ہیں اور میں انتہائی شکر گزار ہوں صحافی حضرات کا پریس کا کہ یہاں پہ ایک مسئلہ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے شیفٹنگ آف کوٹ کمپلکس ریلوکیشن جسٹک ڈیولپمنٹ فورم کا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے اس میں بہت ہی سفوکیشن ہے وہاں پہ جائے سالبان آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں مقلعہ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے پارکنگ اور باقی چیزوں کی دور کی باتیں ہیں دوسری بات جو جسٹک ڈیولپمنٹ فورم کا ترضی لگاہ ہے جو سوچ ہے ہم نے پابلک کی طرف سے جو ڈیسٹک برگام کے دس لاکھ لوگوں کی طرف سے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ڈیسٹک برگام میں جو عورتیں ہیں سٹویڈنٹس ہیں ڈیس اپلڈ پرسنز ہیں چاہ چاہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو یہ کوئٹ ہے یہ انٹر ویڈکل ہے تمام دپارکمنٹوں کے ساتھ کئی پہ حلت بیان کی ضرورت ہوتی ہے کئی پہ سمپل اپلکیشن کے لیے بھی کوٹ کے لیے کوٹ کو رجوع کرنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے سنا کی ہمارے کانوں میں آ گیا کہ اس کوٹ کو کہیں آج کلیمیٹر دور منتقل کر رہے ہیں بہت اوش سر چلاج جسٹی ڈیولوپنڈ فورم امیجریٹلی ایکشن میں آ گئی اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر بڑیگام ورڈی کمیشنر بڑیگام ڈیوی جنر کمیشنر ڈیوی ریو نیو سیکریٹری لاشٹری سے ریپریزنٹیشنز کی میں ڈیسٹی ڈیولوپنڈ فورم کی طرف سے اپنے تمام نمران کی طرف سے اپنے دس لاکھ لوگوں کی طرف سے جبکی کمیسٹر برگام کا جل کی انتہائی دہوائیوں سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریپیزنٹیشن پر دور کیا ہماری ریپیزنٹیشن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ پابلک کانوینیون اس کو زیر نظر رکھ کر اور کمپلیک اس کو دسٹرک ہڈکوارٹر پر ریلوکیٹ کیا جائے جس کی کھڑکوارٹر سے منتقل کرنے کی قتل یعظت نہیں دے گی جب تک ہمارے بچوں کا معاملہ ہے ہمارے بھولو عورتو سکوڈنٹس کا تعلق ہے آئے جن ان کو کھڑکوارٹر کی ضرورت فرضی ہے وہ کہاں دسٹرک ہڈکوارٹر سے آس کلومیٹر دور جائیں گے ہلپی بیان لینے کے لیے پھر وہاں سے واپس آئیں گے اس کو بڑھ دیں گے یہاں بورڈ میں یہاں ڈیسی آٹس میں یہاں سوشل ایل سراز میں یہاں دوسرے آٹسوں میں ہم انتہائی شکر بزار ہیں آثورٹریز کے انہوں نے ہماری ریپریزنٹیشن پہ بور کیا وہ بھی پبلک وہ ہمارا پبلک ہے دسٹرک برگام کا اس کو زیرنگوے رکھ کر تو دوسری طرف سے میں اپیل کروں گا اپنے فاجل دوستوں سے وہ برگام کا بار ایسیوشیشن ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارے جسم کے حصہ ہے میں ان سے بزارش کروں گا کہ پبلک کانوینیم اس کے لیے یہاں کی لوگوں کے بقا کے لیے یہاں کے دریب عوام کے بقا کے لیے وہ اس کو تازاد کا مسئلہ نہ بنائے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں اس مقدس اس معاملے کو نپتانی میں مدد کریں تو اس سلسلے میں ہم پھر ایک بار دیسی صاحب اور دوسرے جتنے افسر صاحبان ہیں سرکلے کو ایک ریلی میں شرکت کر کے ان کا ایک بار ہم شکریہ کریں گے دوسرے اہم بات یہ جو چیوٹ جسٹس صاحب نے کوئی آرڈر کیا ہے چنانچہ یہاں ہم پر زور التماس کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں یہاں کے بار سے کہ وہ مہربانی اور مہربانی کر کے ہمیں تعاون حرام کریں تاکہ یہ جو ریلیکشن آف کورٹ ہے اس کے لیے ہم کھی آف کاسٹ جس کی کھڑ کورٹر پر زمین دے سکیں اور ان کے لیے سہولی افتہ سامان بن جائے گا اور ہمارے دس واق لوگوں کے لیے دریب عوام کے لیے جن کو خاگ سے آنا پڑتا ہے جن کو چار شریف سے آنا پڑتا ہے جن کو باغات کنی پورا سے آنا پڑتا ہے جن کو شہی بک سے آنا پڑتا ہے جن کو ماغام سے آنا پڑتا ہے ان کو مزید مسئلہ سلجانے کے بجائے ان کا مسئلہ مسئلہ الجانے جائے جو آرڈر ہائی کورٹ دکھاتے ہیں اس کو ہائی کورٹ کو کہیں پتا نہیں ہے زمین ایویلیبل ہے ڈسٹک ہرکوارٹر پہ کی نہیں ہے جب ان کو بولا گیا ہے کہ ڈسٹک ہرکوارٹر پہ زمین ہے ہی نہیں کیب جسٹس صاحب کو کیا مجبوری نہیں ہے کہ وہ دستکت نہیں کرے گا ہم کہتے ہیں ہم رپریزنٹیٹوز ہیں ڈسٹک کے ہم کہتے ہیں کہ ہم پری آف کاسٹ ایک سو چھے کنال زمین ڈی سی آیسٹ کے پیچھے دے رہے ہیں اور کاری پورا میں چالیس کنال زمین ڈی آف کاسٹ دے رہے ہیں اگر کورٹ بنانا ہے لوگوں کی سہونیت اس میں دونڈ نہیں ہے تو ہم تو وہ پیچھ تھرہ ہم کر رہے ہیں اگر جو ہمارے ہائی کورٹ میں اور سران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس رپریزنٹیٹیشن کے لیے ہے جسٹک ہرکوارٹر پہ زمین آیویلیبل نہیں ہے جو حقیقت سے بلکل بائید ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں صرف بکلہ صاحب جو بکلہ صاحب جنہوں نے دیفریزنٹیٹرائی کا اعلان کیا ہے ہم آئے یا ہمیں اپنے پاس بلائے وہ تو ہمارے بڑے بائی ہیں ہمیں ہی اپنے پاس بلائیں ہم ان کو ساتھ لے کے دکھائیں گے کہ زمین کہاں کہاں پہ آیویلیبل ہے آپ کو ریلوکیشن چاہیے آپ کو گرینڈ بلڈنگس چاہیے آپ کو پارکنگ کے لیے زمین چاہیے آپ کو لیٹی گنٹس کے لیے جتنی زمین ضرورت ہے ان کے آرام آسائش کے لیے جائز صاحبان کے آرام آسائش کے لیے ایک سو چھے کنال زمین صرف آدھ کلومیٹر بیشی آج سے دور ہم پھر آپ کو آدھ زمین فرام کر رہے ہیں ضرور کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم اس وقت اگر ضرورت پاری اس وقت ہم یہ کجلز نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جسٹرک بھائی گا ہوں یہ تو ایک مسئلہ سلجانی والا جسٹرک اس کو کہا جاتا ہے اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے اگر یہاں کے لوگ کی شرافت کو دولا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سانگی ہے جو جن کشمیر بھائی کہیں اور پہ ہم مسئلے کو الجانے کے بجائے سلجانے کی کوشش کریں گے اگر یہ مسئلہ سیدھے طور سے سلج نہیں جاتا ہے پھر ہم سب لوگوں کو چھٹا چھٹا چورائے پہ نکلوائیں گے جیسی کلی یہ جو فیکس پیش کرتے ہیں ہم تو سب یہیں ڈسٹرک برگام میں رہتے ہیں یہاں سے چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے ڈیسی آفیس سے ایس گام تک وہاں سے ڈائی کلومیٹر تین کلومیٹر اور آگے جا کر یہ سپارٹ ہے جو یہ 117 کنال کا زمین دکھاتی ہے اور وہ بھی وہاں پہ اس پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں قبض اہل اسلام مقبض اہل اسلام اب ہم کیوں ہمیں تو کوٹ چاہیے ہمیں تو سہولیات چاہیے ڈسٹرک ڈیولوپنٹ فورم یہاں کہ لوگ ڈسٹرک ہرکوارٹر پہ جتنی زمین کوٹ کو زورت ہے ہم دینے کے لئے دیا جس طرح سے جو جو جبٹی کمیسر صاحب ہے ہماری وردی جبٹی کمیسر نہ وہ ہمارا کوئی سفارش کرتا ہے نہ ان کا کوئی سفارش کرتا ہے اس نے دیکھا پبلک انٹرسٹ میں کیا جائز ہے وہ مین آف وزڈم ہے ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں اگر وہ عمر سے چھوٹ آئی ہے ہم سے لیکن اس کی جو وزڈم ہے اس کی جو دان آئی ہے اس نے جو پبلک کا جو درد اس کے دلم ہے ہم انتہائی شکر گزار ہیں جیس صاحب کی وہ زمین ہے یہ تو کسی کس کو دینا ہے ہمیں کوئی اس کی زورت نہیں یہاں پہ تو مختلی بدارے ہیں جن کو پبلک کے ساتھ کچھ نہیں ہے وہ ہی وہاں پہ ڈال دو یہ کوٹ جو ہے یہ انٹر ٹنیکٹڈ ہے جتنے بھی دفتر یہاں پہ ہے انٹر ٹنیکٹڈ ہے کوٹ کے بغیر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں چلتا ہے چاہے وہ حلپ بیان ہو چاہے وہ کوئی ڈھیڈ ہو چاہے وہ سمپل اپلیکیشن ہو لوگوں کو تو وہ ڈپنڈنٹ ہیں اور بڑھگام کو بڑھگام کیا آپ کو پتا آئی ہے پیچھے درخواست کچھ لوگیں بھی خود لکھ نہیں سکتے وہ کوٹ میں ان کو جانا پڑتا ہے جب درخواست لکھنے کے لئے وہ ساڑے آج کلومیٹر آج کلومیٹر دور جائیں گے پھر تو ان کو دھیرہ رات کے لئے یہاں پہ لگانا ہے وہ گھر نہیں پہنچ سکتے خاگ والا نہیں پہنچ سکتا ہے پکھر پورا والا نہیں پہنچ سکتا ہے اور بھاگاچ پینی پورا کا ایک حصہ وہاں پور اس سائیڈ میں ہے دیریا کے کراس بڑھگام جسٹ کھاتا ہے زونی پورا زونی پورا سلو لوگوں کو یہاں آنا ہے ہم تو پہنے ہی پیشے ہوئے ہیں تین تین چار چار گاریاں بدلتے ہیں ہم جسٹ کھڑ کا آرٹر پہ پہنچ جائیں اب نیا کام ہمیں پیش آئیں گے یہاں سے آج کلومیٹر دس کلومیٹر دور ایک دفتر اور یہاں پہ تو علمیہ ہے ہماری ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا دفتر جس سکنہ سوٹ آف ایڈکیشن اس کو بیروہ میں رکھا گیا ہے وہ ہمارے پیچروں کو پتہ ہے جو وہاں ٹریننگ کے لیے چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں دسمبر جنوری میں ان برپینی دنوں میں وہ شٹل نہیں کر سکتے ہیں انتہائی مشکلات اس سے پیدا ہو گئے اسی طرح اگر اور بھی دفاتر کوئی ادھر جائیں گے تو ہمارے لیے یہ درد سر بن جائے گا